اسلام علیکم ویئرز ویلکم تو پاکیزاز کچن آج میں بنانے جا رہی ہوں املی کی مزیدار چٹنی یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے رمضان کے لئے آپ اس کو بنا کے ون مند کے لئے سٹور کر سکتے ہیں ایٹ آئٹ جار میں اور اس کے علاوہ دینگ بلوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزید کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پہ میں نے لئے 250 گرام املی اور اس میں میں نے دو کا پانی ڈال دیئے ہیں اس کو میں ایک گھنٹہ بھی کھوکے رکھوں گی اور اس کے بعد میں اس کا پلپ نکالوں گی املی کو میں نے ایک گھنٹہ بھی کھوکے رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس کا پلپ بھی ایزیلی نکل ہے اب میں اس کا پلپ نکالوں گی املی کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لیا اس میں سب سے پہلے میں املی کا پلپ ڈالوں گی املی کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور جب اس کو ایک بوائل آ جائے گا تو میں اس میں سپائسی زیٹ کروں گی اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا تھا اب اس کو بوائل آ گیا ہے تقویباً تین سے چار منٹ میں اب سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی فور ٹیبل سپون شکر آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی یوز کر سکتے ہیں براؤن چوگر بھی یوز کر سکتے ہیں یاپ کی چوئے سے اب چوئے یوز کرنا چاہیں اس کو میں مکس کر لوں گی اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون زیرہ پاووڈر دھونے ہوا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالیں ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں ٹیوی لال مرچ ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون ادرک کا پاوڈر اگر آپ کے پاس ادرک کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں ادرک کو فرش جو ادرک ہے اس کو آپ پھائنلی چوب کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ڈیسٹ آئے گا اس میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون نمک اس کو میں مکس کر لوں گی اس کو میں پان سے دیس منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے کھٹی مٹی املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے پان سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھا تھا اور اب یہ بلکل تیار ہو گی ہے یہ دیکھیں یہ پروپر تھیک ہو گی ہے میں تھنڈا ہونے کے لیے رک دوں گی جب یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں اس کو یوز کروں گی املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے فیڈبیک بھی دیتے رہا کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ میرے چینل پاکیزاز کچن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ آپ کو ہر ریسپے کی نوٹیفکیشن مل جائے گا موسیقی موسیقی